ہشتی ششتے کلاس مانجو کو کوٹ میں کیا پیس جمانت کے لیے لگائی اپلیکیشن راج پاسہ نریسکر ابریائی کے عادیس ہشتی ششتے کلاس مانجو کو سکروار کو ہائی سیکروٹی جل ازمیر سے جوتپر کوٹ میں پیس کیا گیا بارے سر تھانے میں مانجو کی قلاب راجکاری میں باندھا ڈالنے کے دو جار بارے کے ایک کیس میں اسے اے ڈی جے گرامنٹ کوٹ میں پیس کیا گیا اس معاملے میں مانجو کی جمانت جب دھو گئی تھی ایسے میں سکروار کو ہائی سیکروٹی کے ساتھ مانجو کو کوٹ میں پیس کیا گیا جہاں مانجو کے وکیل نے جمانت کی اپلیکیشن لگئی اس پر آج سنیوار کو سنوائی ہو گی کلاس مانجو کے وکیل ایڈوکیٹ دینیس کمہ سرما نے بتایا مانجو کی قلاب راج پاسہ ایکٹ میں کاروائی کو سراکار منڈل راجستان اچھ نیالے نے مانجو کو 20 ستمبر کو سراکار منڈل راجستان اچھ نیالے جیپور کے سمکھ سپیس کیا گیا تھا جہاں مانجو کی پتنی کی اور سے پوروں میں دیئے گئے پرتیوہ دینیوار راج پاسہ کی کاروائی کی سمکشہ کی گئی تھی 26 ستمبر کو ساسن اپسرچیو راجستان دوارہ جلا کلیکٹر جوتپور ایمانشو گپتہ کو نردیشت کیا گیا سراکار منڈل راجستان اچھ نیالے جیپور دوارہ دیگی ریپورٹ میں پریپت کارڈ یا آدار نہیں ہونے کے چلتے مانجو کو نیرودی آدیش کی پوشٹی کی ابھی سنسا نہیں کی گئی مانجو اگر انیہ پرکر میں ونچن نہیں ہو تو اسے ویلم ریا کیا جائے ایڈووکیٹ سرما نے بتایا کہ مانجو پر ادھیک موقت میں ہونے کی وجہ سے جوتپور پولیس کمیشنیٹرے راج پاسہ ایکٹ میں کاروائی کر اس پر ایک لاکھ روپے کا انہامی بادماس گوشت کر دیا تھا 15 آگست کو مانجو کو راج پاسہ میں گریپدار کیا گیا تھا اس کے بعد ازمیر کی آئی سیکروٹ جیل بیج دیا گیا تھا جلا کلیکٹر جوتپور دوارہ راج پاسہ آدی دیم کی کاروائی کی سیکورتی کے لیے راجستان سرکار کے گریپ منطرہ نے دوارہ گٹیس سلاکار سمیتی کے سمکس پترہ و لیوہ اسٹیسٹیسٹی کلاش مانجو کو پیش کیا گیا تھا سلاکار سمیتی راجستان اچھ نیالے جیپور دوارہ راج پاسہ کاروائی کو پریات آدھار نہیں ہونے کے کارن سیکرٹ نہیں کیا گیا اور کوٹ نے مانجو کو ریا کرنے کا عادیش دی گئی بتا دیا کہ مانجو پر اب تک بہائیس معاملے درجیں ان میں سے 21 میں وہاں بری ہو چکا ہے باقی سب میں جمانت بھی مل چکی ہیں ایک معاملے میں جمانت جبت ہے جس کی سنوئی آج ہوگی اگر اس معاملے میں جمانت مل جاتی ہے تو مانجو کو جمانت پر یہ کیا جا سکتا ہے